بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخار و آفیت آپ لوگ رہیں ویلوگ کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں مگر سب سے پہلے بہت شکریہ عرشد ندیم کا جس نے پوری پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے جس نے اپنی محنت اپنی جذبے اپنے لگن کے ساتھ جو ہے وہ پرفارم کیا اولمپکس کے اندر اور پاکستان کے لیے جو ہے خوشی کا ایک موقع فرہم کیا بہت شکریہ عرشد ندیم کا لیکن عرشد ندیم کے اس کامیابی پر سیاست کس طرح سے ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کل ہمارے سامنے ایک کانفرنس ہوئی اور وہ کانفرنس علمہ مشاہ کانفرنس تھی جس میں شہباز شیف صاحب تھے جس میں موجود آرمی چیف جنرل آسی مونیر تھے اور اس میں ایک چیز جس کے اوپر بڑا زور دیا گیا وہ یہ تھی کہ فساد فیل عرض اور ہماری آرمی نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ فساد فیل عرض جہاں پر بھی ہوگا ملک کے جس حصے میں ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی فساد سے جان چھوڑانی ہے اور اس فساد کے حوالے سے میرے پاس اب یہ خبر ہے خبر پختونخواہ پولیس کی طرف سے ایک آرمی آفیسر کو حراست میں لیا گیا جس کی چہرے کی یا جس کی شناک کو چھپایا گیا مگر سیوک گاڑی کے اندر اسلام آباد کی نمبر پلیٹ کے ساتھ وہ آرمی آفیسر خبر پختونخواہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اب اس آرمی آفیسر کے پاس سے ڈیٹھ سو کلو چھرس برامد ہوئی ہے اور باقاعدہ پوری ویڈیو انہوں نے بنائی ہے لیکن آرمی آفیسر کی شراخت کو انہوں نے چھپا لیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو منشیات کا عمل ہے آرمی سے بہت سے توقعات ہوتی ہیں اور یہ توقعات بھی ہوتی ہے کہ وہ احتساب کے اس عمل کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی کٹہرے میں رکھیں گے فساد فیل ارز تو وہاں پر بھی ہوتا ہے جہاں پر نشے کی لطھ ہے منشیات ہے جہاں پر نوجوان بہک جاتے ہیں جہاں پر قطر و غارت شروع ہو جاتی ہے یہ نشہ بری اتنی چیز ہے تو قلعہ کمہ ہر اس سطح پر ہونا یا کرنا بڑا ضروری ہے جہاں سے یہ فساد برپا ہو رہا ہو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ فساد فیل ارز کے حوالے سے یا شریعت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کی گونج آج ہمیں کوٹ کے اندر بھی سنائی دی گئے اسلام آباد ہائی کوٹ سے بھی وہ گونج ہمارے کانوں میں آئی معاملہ یہ ہوا کہ ازر مشوانی کے جو بھائی ہیں وہ بازیاب نہیں ہو رہے اب تیرہ اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے کوٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف سے جسٹس میانگل حسن آرنگزیب صاحب نے لیکن انہوں نے جس طرح سے کل کی اس کانفرنس نے پورے پاکستان کو متاثر کیا گفتگو نے تو وہاں پر ججز بھی متاثر ہوئے لیکن آج جسٹس میانگل حسن آرنگزیب صاحب نے کہا کہ کل وزیراعظم نے کہا تھا کہ ملک شریعت کے مطابق ہی چلنا چاہیے تو یہ جو ازر مشوانی کی بھائی بازیاب نہیں ہو رہے تو یہ معاملات بھی جو ہیں یہ بھی تو شریعت کے مطابق کے چلنے چاہیے ان کو بھی شریعت کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے کھانے کی اور یہاں پر بھی یہی ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے فساد فیل ارز کے خلاف ہمیں ایک خاص سیاسی جماعت ہے وہ ٹارگٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے اور شریعت کی بات ہو تو عمران خان اور اس کا نکاح ٹارگٹ ہوا یہ بھی ہمارے سامنی ہے لیکن پھر اس کا جو آپ نے عملداری کرنی ہے یا اس کا اطلاق ہے وہ تو بلا تفریق ہر ایک کے اوپر آئید ہوتا ہے ابھی ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ یو اے کے لیے ایک سفیر کو نامزد کیا گیا پاکستان کی طرف سے جن کا نام لیفٹینین جنرل ریٹائر محمد آمیر ہے اب جو محمد آمیر صاحب ہیں انہوں نے بطور کور کمانڈر گجنہ والا جو ہے وہ بھی پرفارم کیا ہوا ہے سیاست کے حوالے سے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ سیاست دان ہی سیاست کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سیاست سیاست دان کرتے ہیں دفاع ڈیفنس کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ ہمارے آرمی کی ہے یہ تو ایک سیاسی عہدہ ہے اور اس کے اوپر بہت بات بھی ہو رہی ہے کہ سیاسی عہدوں کے اوپر آرمی سے ریٹائرڈ لوگ کیوں نامزد کیے جا رہے ہیں ہمارے سامنے نادرہ کا معاملہ ہے ہمارے سامنے کئی اور ادارے ہیں اور اب ہمارے پاس یو اے کے یہ جو سفیر نامزد کیے گئے ہیں کیا جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ بیان کرنا پسند کرے گی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سیاست دان سیاست کرتے ہیں کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات کے اوپر کوئی بات ہوگی کہ سیاست دان ہی سیاست کرتے ہیں آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آرمی اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر بلکل نیوٹرل پلے کر رہی ہے لیکن یہ جو تائناتیاں ہو رہی ہیں اس کا جواب کون دے گا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جنرل فیض جو ہے اس کا اعتصاب ہوگا مگر انصار اباسر صاحب کے خبر کے مطابق نہ اس کا اعتصاب ہوا نہ ہی اس سوالے سے کوئی اطلاع سامنے آ سکی ہے تو یہ جو احتصاب کا عمل ہے یہ بلا تفریق ہونا چاہیے پھر کوئی بھی احتصاب کے عمل سے بالتر نہیں ہے وہ ایک عام سیولین ہو یا پھر کوئی آرمی آفیسر ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے کہ ان کے اوپر کوئی عمل درامت ہوگا اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ فساد فیل عرض کو سامنے رکھتے ہوئے نو مئی کا واقعہ ہمارے سامنے ہیں اور اس حوالے سے درجنوں کیا سینکڑوں کے حساب سے گرفتاریاں بھی ہیں ایک آدمی کی ایک جھلک آئی ہے نو مئی کے انسیڈنٹس کے حوالے سے اور یہ جھلک تب آئی ہے جب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ مجھے دکھا دیں اگر میرے لوگ اس میں ملاوث ہوئے تو میں پارٹی سے فارغ بھی کروں گا سزا بھی دلواؤں گا اور میں معافی بھی مانگوں گا ابھی ہمارے سامنے جو ایک تصویر آئی ہے وہ میاں عاطف قریشی صاحب ہیں یہ راولپنڈی سے غالباً ان کا تعلق ہے اور پی ٹی آئی کے نائب صدر بھی ہیں یہ میاں عاطف قریشی کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے ہاتھ میں ایک بوٹل ہے مگر دوسرا ہاتھ غائب ہے اگر آپ بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں تو وہ دھوائیں دھوائیں آپ کو بہت سارا نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر فہد حسین صاحب ہیں ان کی اور سینیٹر ہمائیو محمد صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کی آپس میں بحث ہو گئے فہد حسین صاحب میں وہ تصویر ریلیز کروائی اور بتایا کہ یہ دیکھیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ نو مئی کر رہے تھے ملاوث تھے اور پیٹرول بم جو ہیں وہ پھاڑ رہے تھے پھینک رہے تھے لیکن یہ پہلے بھی عمران خان ہو یا کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آدمی ہو اس کو بھی پتا ہے کہ جو پیٹرول بم بنتا ہے وہ شیشے کی بوتل میں بنتا ہے وہ پانی کی پلاسٹک کی بوتل میں کبھی بھی پیٹرول بم نہیں بنتا اب جو عاطف قریشی کی تصویر ہے اگر ہمارے بڑے اچھے زبردست انیلیز فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں کہ اس کی یہ تصویر اٹھا کے اس کو فوٹو شاپ کرو اس کو نومائی کا سینیریو دو تو پیچھے کوئی آپ کو بندہ برشن نہیں نظر آ رہا عاطف قریشی کے شاید ہائی رائز بیلڈنگز کچھ بنی ہوئی ہیں اس نوعیت پہ بہت سارا دھوان اس کے پیچھے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اکیلا میاں عاطف قریشی ہی نومائی کر رہا ہے اور ہمایوں مومنٹ صاحب نے کہا کہ جو شیل برسائے گئے تھے وہ شیل اٹھا رہے ہیں چونکہ آنسو گیس بہت زیادہ ہے تو ان کے ہاتھ میں پانی کی یہ بوتل ہے اگر آپ غور کریں تو وہ ڈیڑھ لٹر کی غالباً پانی کی بوتل ان کے ہاتھ میں ہے مگر فہد حسین صاحب بزینہ کی یہ پیٹرول وام پھینک رہا ہے ہما ہی مومنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پانی کی بوتل ہیں اور آنسو گیس کے جب شیل برسائے جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں جلن اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں تو اس کے لئے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر تو اس قسم کی فوٹو شاپ قسم کی تصویریں منظر عام پر لاکر نو مئی کو ثابت کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ عمران خان معافی مانگیں گے نہ قوم یقین کرے گی نو مئی کے جب تک اصل ثبوت سامنے نہیں آئیں گے کوئی ایک عام شہری کیا کوئی ایک عام بچہ بھی پاکستان کا جو اب ان چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنے لگا ہے وہ بھی اس چیز کو تصور نہیں کر پائے گا اور اس کو تسلیم بھی نہیں کر پائے گا تو یہ منگھڑا ثبوت ہیں ان کو سامنے لاکر یا جھوٹے ثبوتوں کے ساتھ بھی اگر چیزیں وائرل کریں گے تو یہ بھی فساد فلرز ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے کہ جھوٹے اور منگھڑا ثبوت جو ہیں وہ کیوں اور کون اور کس طرح سے پبلک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب آتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ارشد ندیم کی کامیابی ارشد نے پوری پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند کیا اور دلوں کے اندر جو محبت کی ایک جھلک ہے وہ نیرچ چوپڑا کی جو والدہ ہیں انہوں نے پیغام میں دی کہ ارشد بھی ہمارا ہی لڑکا ہے جس نے جیتا ہے یہ محبتیں ہم جب بانٹ رہے ہیں اور یہ محبتیں کہاں سے بانٹ رہے ہیں پاکستان سے ارشد کی والدہ محبت بھیجتی ہے نیرچ کے لیے اور نیرچ کی والدہ انڈیا سے انڈیا ہریانہ سے محبت کا پیغام پنجاب کے ارشد کے لیے بھیجتی ہیں بارڈر پار جو ہماری نفرتیں ہیں جب وہ محبتوں میں تبدیل ہوئی ہیں تو ہمارے سیاستدان اپنی روایتی سیاست کر رہے ہیں نون لی کہتی ہے کہ ارشد ندیم کو ہم نے متعارف کرایا اور بلا شبہ آپ نے متعارف کرایا ہوگا جو آپ کے پنجاب کے اندر یوت فیسٹیولز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ارشد کو متعارف کرایا لیکن آج جو ارشد کے کامیابی کا سہرہ اپنی جماعت یا اپنے لوگوں پہ سجا رہے ہیں کیا وہ اس سوال کا جواب دیں گے کہ ارشد اپنے گھر کی چھت پہ یا پرائمری سکول کے اندر گراؤنڈ میں جا کے جو تربیت لے رہا تھا ارشد کو کیا سہولیات فراہم کی اگر آپ نے ارشد کے گھر کی چھت دیکھی ہو جہاں پر اس کے ویٹ موجود ہیں وہاں پر ویٹ لفٹنگ کا اس کا سامان موجود ہے جو زنگ آلود بھی ہے اور اس کے چھت پہ باقاعدہ بنایا گیا ہے انٹے رکھے تو کیا پنجاب حکومت اس کا سہرہ بھی لے گی آج تک ارشد کو کیا سہولیات فراہم کی گئی آج جو اس کے کامیابی کا سہرہ لے رہے ہیں ارشد کو کیا سہولیات فراہم کی گئی مجھے خود احزاز حاصل ہوا کہ میں آج سے تقریباً چند سال پیچھے تھے انہوں نے اور ارشد جو ہے وہ جب پاکستان میں واپس آئے اور ان سے بات چیت ہوئی میرے شو میں آئے اور انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ حکومتی سرپلستی نہیں ہے اپنے مدد آپ کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں ماں باپ کی سپورٹ ہے کچھ دوستوں کی سپورٹ ہے کچھ چند سینئر لوگوں کی سپورٹ ہے اور وہ اپنی سپورٹ کے اوپر یہ کر رہے ہیں گورنمنٹ تو ان کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر رہی تھی لیکن آج وہ ارشد کی کامیابی کا سہرہ سمیٹ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون تو اس بات کا سہرہ بھی اب سمیٹنے پر آ گئی ہے کہ نائنٹی ٹو میں جو ورلڈ کپ عمران خان نے جیتا تھا اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی آج ارشد جیتا ہے اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت ہے تو بس کر دیں یہ سموسے پکوڑے یہ پھلکیاں بیچنا بس کر دیں جب تک آپ کھلاریوں کو سہولیات نہیں دے سکتے تو آپ ان کی کامیابیوں کا سہرہ بھی اپنے سرپن نہیں سجا سکتے بجائے اس کے کہ ارشد کو محبتوں سے سینے سے لگائیں ارشد کے لیے کوئی سہولیات پروائیڈ کریں بلکہ ارشد کی جو کامیابی ہے اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں سیاست کی نظر نہ کریں وہ بارڈر پار سے بھی اس کے لیے محبتیں ہیں اور دنیا میں وہ محبت ہی پھیلا رہا ہے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے اس کو اپنے دو ٹکے کی سیاست کی نظر پارال دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی ویسے معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے جلسوں کی کیا صورتحال رہے گی hope for the best کہ پی ٹی آئی شاید انہی تاریخوں پر مان جائے جو انتظامیہ کی طرف سے انہیں دی جا رہی ہیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ